ہر قسم کے روحانی جسمانی اور طبی مسائل کے حل کے لیے حکیم حافظ بلال احمد کا چینل سبسکرائب کیجئے بلگم کی زیادتی کی وجہ سے اسحابی تحریک میں جسم میں شدید ترین دردیں شروع ہو جاتی ہیں کبھی جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے کبھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے کبھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض وریض تو کرسی پر بیٹھ کر اٹھ رہی سکتے اگر زمین پر بیٹھ جائیں تو پھر ان کے لیے اٹھنا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے اور جب کبھی وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جوڑوں میں سے بعض وریضوں کے آوازیں بھی آتی ہیں اور جسم بہت تناہ اور کھچاؤ کی قیفیت میں چلا جاتا ہے لوگ دوائیں کھا کھا کر پریشار ہو جاتے ہیں بعض وریضوں نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہاں میں دردوں کی دوائیں لگ گئی ہیں اگر ہم ایک خوراک نہ کھائیں تو پھر ہم چل پھر نہیں سکتے ایسے تمام مریضوں کے لیے یہ نسخہ بہت مفید اور بہت مجرب ہے ہم اپنے مطب پر پچھلے تیس سالوں سے بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر وقت تیار رہتا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بہت سارے مریض اس نسخہ کے استعمال کرنے سے شفایاب ہو چکے ہیں یہ نسخہ تین اجزاء پر مشتمل ہے پہلے ایک کچھلا مدبر آپ نے لینا ہے جو کوار گندل کے پانی میں مدبر کیا گیا ہو پھر آپ نے گگل بینسیاں لینا ہے اور گڑ پرانا لینا ہے پہلے نمبر پر کچھلا مدبر جو کوار گندل کے پانی میں مدبر کیا گیا ہو اور گگل بینسیاں اور تیسری چیز ہے گڑ پرانا ان چیزوں کو اچھی طرح بنی کر لیں صفوح بنا لیں کچھلا مدبر پانچ طولے لینا ہے اور گگل بینسیاں داست طولے لینا ہے اور تین طولہ اس میں پرانا گڑ ڈالنا ہے گڑ جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اس کو پانچ سو میلی گرام والے کیپسول میں بھر لیں اور صبح دوپہر شام لانگ دارچیدی کے کعوے سے کھلائیں انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کے جسم میں سے ہر قسم کی درد کو ختم کر دے گا اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سکون محسوس کریں گے اور کرسی کے بغیر آپ نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ جو آپ نے غزہ کھانی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ سب سے پہلے آپ دال بسور دال مونگ چھوٹے گوشت کا شوربہ مچھلی کالے چنوں کا شوربہ ساغ میتھی یہ آپ چیزیں استعمال کریں اس کے علاوہ آپ انڈا ادرک والا پیاز والا بھی استعمال کر سکتے ہیں دال چنہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ سالر میں جو گی آپ ڈالیں وہ ککک آئل ہو یا دیسی گی ہو یا زتون کا تیل ہو ڈالڈا گی سے تھوڑا سا پرہیز کریں اس کے علاوہ جو آپ نے چیزیں نہیں کھانی وہ بھی آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے بادی چیزیں ان میں آلو ہیں گوبی ہیں مٹر ہیں پھلیاں ہیں یہ آپ نے چیزیں بلکل استعمال نہیں کرنی اس کے علاوہ گاجر، مولی، شلگم، قدو ٹینڈے، بیل والی توری، بھنڈی توری، اروی، دال ماش، سفید بوتلے، سادہ دودھ یہ آپ نے بلکل مکمل طور پر بند کر دی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ پانی پینے کی کوشش کریں یا پانی پینے کی تمہ ہو تو آپ صرف اور صرف نیم گرم پانی استعمال کریں چاہے آپ ہلکی پتی والی اور ہلکی چینی والی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر چاہے میں آپ گھوڑ ڈال لیں یا شہست ڈال لیں تو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے پرحیز کریں مجھے اور میرے ساتھا کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ